بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ساتھ میں میں نے حلدی ڈالی تھی کٹا ہوا میں نے دنیا ڈالا تھا اور زیرہ پورڈر ڈالا تھا اس کے بعد پھر میں نے ٹماٹر کی پیسٹ ڈال دی ہے اور دیکھئے یہ جو میں نے چاپ پیاز ڈالے تھے وہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آرہے وہ اتنے سوفٹ ہو چکے ہیں اب جو میں نے چکن ہلکا سا کک کر کے رکھا تھا اس کو ڈال کے تقریباً تین سے چار منٹ میں نے اس میں سالے کے اندر بونا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک پیالی دہی کی اس میں ایڈ کر دی ہے دہی ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا کک کرنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ جو اس میں تھوڑی بہت کسر ہو وہ اچھی طرح سے کک ہو جائے دہی کا پانی ہشک ہو گیا تو میں نے اس میں تین ہری مرچے کاٹ کے ڈال دی ہیں ابھی بھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے یہ جیسے ہی پانی ڈرائے ہوگا اس کو میں چکن کو بہت اچھی طرح سے بون لوں گی اس مسالے کے ساتھ اور جو چاپ پیاز میں نے ڈالے تھے وہ بلکل آملیٹ کٹنگ کی تھی آپ دیکھ رہے ہیں پیاز بل بلکل بھی اس میں نظر نہیں آ رہے تو اس گریوی والے چکن میں کوئی بھی میں پیاز وغیرہ برون کر کے بھی نہیں ڈالے نہ ہی کوئی پیسٹ بنا کے ڈالی ہے اسی طریقے سے ڈالنے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا اتنا فلیور ہوتا ہے کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ واقعی بہت مزے کا بنتا ہے چکن کی بہت ساری ریسیپیز میرے چینل پر موجود ہیں بہت ساری یونیک کڑائی کی ریسیپیز موجود ہیں آپ اگر اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو چینل پر وز مزر ضرور کیجئے گا اگر آپ نیو ہیں یہاں پر اچھی طرح سے مسالے میں بوننے کے بعد میں نے اس میں تقریباً ڈیٹ پیالی جو چھوٹی پیالی ہوتی ہے وہ پانی ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا تھا ڈککن دے دیا تھا جو چکن میں کسر ہوگی وہ بلکل پوری ہو جاتی ہے چکن اچھی طرح سے ہمارا گل جاتا ہے ایک پیالی میں نے کریم لے لی ہے گر کی بنی ہوئی آپ بلائی لے لیں فریش بلائی یا پھر آپ ٹیٹرہ پیک کریم لے سکتے ہیں تو ڈ اور چکن کا جو گریوی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا گانش کریں گے بہت ہی مزے کا یہ چکن ریڈی ہوتا ہے آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو یقیناً یہ ریسی بھی بہت ہی اچھی لگے گی اور گروہ لوگ کو بھی بہت ہی بساند آئے گی تو اس کو میں تھوڑے سے مسالوں سے گانش کرتی ہوں تو اس میں سلائس کٹنگ ادرک ڈال دیا ہے تھوڑی سی میں نے اس میں کسوری میتھی کو اچھی طرح سے ہاتھوں پر مل کے وہ ڈال دیا ہے اور یہ میں نے جو سرخ میں فریش والی ہوتی ہیں لمبی والی وہ میں نے بری بری کٹنگ کر کے ڈال دیا ہے یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور ساتھ میں میں نے اس کے پر ہرہ دنیا کٹا ہوا ڈال دیا ہے صرف اتنا ہی ہم اس پر ڈالیں گے تھوڑا سا گرم سا لاب ڈالنا ہو تو ڈال لیں اسی طرح سے ہم نے ریسٹورنٹ میں کھایا تھ تو سیم اسی طریقے سے ریسپی کو ریڈی کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک اچھا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے چینل پر اگر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اسی طرح کی امیزنگ سی ریسپی آپ کے پاس آتی رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ